موسیقی 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 آئے چاہے کچھ بھی کریں بات ان لوگ محنت کر رہے ہیں کیونکہ ایوری ٹائم مطلب کیامرا لے کر ادھر سے تو گھومتے پھرو اور اس کو ایڈیٹنگ کرو اتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا کامنٹ کریں یوٹیوبرز کو مطلب موٹیویٹ کریں اس طریقے سے تو ہم لوگ کو بھی انسپیریشن ہوتی ہے تو ہم لوگ اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تو اگر آپ لوگ کو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میں کو سپورٹ ضرور کریے گا ہیلو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سیلیڈ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی رہتا ہے ہم سٹرائی کریے گا ریسپی کو یہاں پر ہم نے لیا ہے برو کرش کر لیا ہے سارے ویجیٹیبلز کو کیارٹ بیٹ روٹ اور دو خسم کے کیابیج ہم نے لیا ہے یہاں پر سارے ویجیٹیبلز اس طریقے سے میں نے کرش کر کے رکھ لیا ہے ہم آگے کی ریسپی دیکھتے ہیں ہم کو پریپریشن کے لیے کیا کیا چاہیے یہاں پر میں لے رہی ہوں تھوڑی سی کیارٹ لے رہی ہوں آپ بلک میں بنا کر بلکل بھی نہ رکھیں کیوں کی کیا ہوتا ہے کہ خراب ہونے کے چانس سے رہتا ہے تھوڑا تھوڑا بنا کر کھا سکتے ہیں بٹ جو بھی لیمین اور نمک وغرہ ہے سب اٹے ٹائم ڈال کر نہ رکھیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بھی ٹروٹ اور دو خسم کے جو کیابیج ہے وہ ہم ایڈ کر لیتا ہے آپ کے مطلب کی ضرورت کے حساب سے آپ کو کمیاں زیادہ جو بھی ویجیٹیبل ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا زیادہ گاجر کھانا پر زنگر تو آپ زیادہ گاجر ڈال سکتے ہیں یا زیادہ بیٹ روٹ ڈال لیے یا زیادہ کیابیج ڈال لیے آپ کے اوپر ڈپنٹ کرتا ہے سب تم اس کو فوق کی مدد سے چیتری خیسے مکس کر لیں گے ہم فوق اس وجہ سے استعمال کر رہے یہ کیونکہ ہم نے برو کرش کیا تھا تو اس کے لیے تھاری جو ویجیٹیبل سے فوق کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہاں پر اب ہم ڈالیں گے جو ہمارے جوسو کے مسالے ہوتے ہیں ہم سب ڈالیں گے ہم میں بتاتی ہوں آپ کو بہت ایزی ان سمپل ہے اگر آپ کے ٹیسٹ کے اگر آپ کوئی بھی اور ڈالنا چاہ رہے کچھ اور بھی تو آپ کر سکتے ہیں کم اور بھگر مرشی والے جیسے تیز پنی کی انگریڈینس ڈالیں گے تو بچے نہیں کھانا پسند کرتے ہیں اس لیے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں 1.5 ٹیسپون ڈال پیپر پاوڈر کالی مرشی یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں یہاں پر نمک ہے وہ بھی میں 1.5 ٹیسپون کے کمی ڈالوں گی جیسے کی بولتے ہیں یہ دیکھیں 1.5 ٹیسپون ہی میں ڈال رہی ہوں نمک اگر آپ کے پاس لیمن ہو تو آپ اس میں 1.4 یا 3.4 جو بھی ہو لیمن آپ سکوئیز کر لیں اس طریقے سے اس کو سکوئیز کر لیں آپ کے پاس اور بھی اگر کوئی ویجیٹیبلز ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں مگر جب کجب بنائیے اور جب ہی کجب ہی کھا لیجئے میں یہاں پر لیمن سکوئیز کر چکی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے ہرا دھنیا تو وہ بھی میں یہاں پر آٹ کر دوں گی تھوڑا سا پودی نہ ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے وہ بھی میرے حساب سے میں کو جو صحیح دکھا میں وہ ڈال رہی ہوں اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا ہمیں سٹرائی کر کر دیکھئے ایک بار ہیلت سے ریلیٹیڈ جو ہے تو یہاں پر کچھ سپراوٹس ہیں مونگ دال کے جو سپراوٹس ہوتے ہیں ہری مونگ ہے یہ تو وہ ہم ایٹ کر دیں گے اس میں اور بچے تو اتنا شوق سے کھاتے اتنا پسند سے کھاتے ہیں ہمارے بچے تو بہت ہی شوق سے کھائے تھے تو ایک بار ریسپی ضرور ٹرائی کریں یہ سب دال کر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس لگا لیں گے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ایک بار ضرور بنا کر ٹرائی کریں یہ سارے مطلب کی زیادہ مطلب جسے ٹماٹر ہو گیا اور اس طریقے کی ویجیٹیبلز نہیں ہیں اگر آپ چاہو تو کوکمبر بھی ڈال سکتے ہیں گریٹ کر کے نہیں کٹ کر کے ڈالیے گا ٹماٹر بھی کٹ کر کے ڈالیے گا تو یہ دیکھیں ہمارا بہتری سالڈ تیار ہے ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب کریں